اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا محمد وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجماعین ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہوگی اور جب سور پھونکا جائے گا تو ایک شخص کوئے سے پانی نکال رہا ہوگا اور وہ ابھی پانی بھی نہیں نکال پائے گا کہ قیامت واقع ہو جائے گی ایک شخص کپڑا خرید رہا ہوگا اور ابھی وہ خرید بھی نہیں پائے گا کہ قیامت واقع ہو جائے گی ان کی موت واقع ہو جائے گی ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اور وہ دودھ ابھی چھڑا بھی نہیں پائے گی کہ قیامت واقع ہو جائے گی موت ان کی واقع ہو جائے گی یہ بات بالکل درست ہے کہ قیامت کسی بھی وقت واقع ہو سکتی ہے یہ ہم سب کے ذہنوں میں ہے کہ قیامت کسی بھی وقت واقع ہو سکتی ہے اور بالکل درست ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرونہ بعید و نراہ قریبا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کو بہت قریب دیکھتے ہیں اور یہ انسان اس کو دور دیکھتے ہیں انسانوں کو لگتا ہے کہ یہ بڑی دور ہیں و نراہ قریبا لیکن اللہ کہتا ہے ہمارے لئے یہ بہت نزدیک ہے یہ آئی کے آئی پھر اللہ فرماتا ہے عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَى الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ کہ کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں ان کو اختلاف ہے پھر اللہ خود ہی جواب دے رہے كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ بہت جلدی انہیں پتا چل جائے گا بہت جلدی انہیں پتا چل جائے گا یعنی کہ یہ قیامت بہت جلدی قائم ہونے والی ہے بہت جلدی واقع ہونے والی ہے اور وہ قیامت کیسی ہوگی اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا يَوْمَ اِذِن تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اُحَالَهَا کہ وہ دن ایسے ہوگا کہ جب زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی جنجوڑ کر رکھ دی جائے گی اور اللہ کے خوف سے اس دن کے حیبت سے پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح اُڑنے لگ جائیں گے ریزہ ریزہ ہو کر دھول بن کر اُڑنے لگ جائیں گے پہاڑ بھی بے شک وہ قیامت کسی بھی دن واقع ہو جائے گی کبھی بھی واقع ہو جائے گی بہت جلدی واقع ہو جائے گی کہ آئی کی آئی لیکن وہ کون لوگ ہوں گے جن کے اوپر وہ قیامت قائم ہوگی وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے کیا وہ نیک لوگ ہیں کیا وہ بد ہوں گے کیا وہ ہم میں سے ہوں گے کیا وہ مسلمان ہوں گے کافر ہوں گے کون لوگ ہوں گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے دور سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام کے تمام واقعات بڑی تفصیل سے بتا دیئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بیان شدہ قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہیں علامات سغرہ اور دوسری ہیں علامات قبرہ اور اگر آپ ہمارا چینل بقائدگی سے دیکھتے ہیں تو اب تک آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یہ بالکل واضح ہے کہ اس امت کی عمر پندرہ سو سال ہوگی اور ہم چودہ سو چورتالیس چودہ سو ترتالیس ہجری میں پہلے ہی رہ رہے ہیں چودہ سو ترتالیس ہجری میں پہنچ چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس عمر اس امت کی عمر میں یہی کوئی ستاون سے ساٹھ سال لگ بگ رہ گئے ہیں اور اب تک جتنی بھی علامات سغرہ ہیں وہ ساری کی ساری مکمل ہو چکی ہیں اب علامات قبرہ کا وقت ہے علامات قبرہ میں سب سے پہلے امام المہدی علیہ السلام نے ظاہر ہونا ہے علامات قبرہ میں سب سے پہلے امام المہدی علیہ السلام نے ظاہر ہونا ہے اور امام المہدی علیہ السلام وہ ہوں گے کہ جو اللہ کے حکم سے اللہ کی زمین پر اللہ کی خطافت اللہ کا نظام قائم فرمائیں گے امام المہدی علیہ السلام کے دور کا آغاز ہوگا غزوات الہند سے امام المہدی غزوات الہند کی قیادت فرمائیں گے اور یہ پھر جنگ پھیلتے 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 پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور اللہ کی رحمت سے خلیفت اللہ فی الارض یعنی اللہ کے خلیفہ زمین پر اللہ کے مقرر کردہ نائب زمین پر اللہ کا نظام قائم کر دیں گے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی یہی وہ جنگ ہے جس کو ہر مجدون کہا جاتا ہے یہی وہ جنگ ہے جس کو تہذیبوں کا ٹکراؤ کہا جاتا ہے یہی وہ جنگ ہے جس کو غزوت الہند کہا جاتا ہے یہی وہ جنگ ہے جس کو تیسری جنگی عظیم کہا جاتا ہے یہ سارے کے سارے نام ایک ہی جنگ ہیں یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں فرات کے کنارے ایک عظیم جنگ ہوگی جس میں ہر ہزار میں سنو سننان میں مارے جائیں گے یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں ایک پرندہ اڑتا ہوا جائے گا اڑتا ہوا جائے گا ہر جگہ پہ مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوں گی آخر گرے گا تو ایک مسلمان کی لاش کیوں پر اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے آپ سے محفوظ فرمائے اس جنگ میں اسی کروڑ کے لگ بگ لوگ مارے جائیں گے اور یہ جنگ زیادہ دور نہیں ہے یہی کوئی پانچ سات سال رہتے ہوں گے اس میں پھر اس کے بعد دنیا کے اوپر امام المہتی کی حکومت قائم ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے اللہ کی خلافت قائم ہو جائے گی جو سات سے نو سال کے لگ بگ رہے گی اس کے اختتام پر اس کے اختتام تو نہیں ہوگا یعنی اس کے ان سات سالوں کے اختتام پر دجال ظاہر ہو جائے گا اور دجال لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا اور لوگوں کو اپنی پوجہ کروائے گا اور اللہ تعالی نے اس کو وہ طاقتیں وہ چیزیں دیوی ہوں گی جس سے لوگ واقعی اس کی باتوں میں آ جائیں گے اس جھوٹے کو اس قذاب کو اس دجال کو لوگ نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگ جائیں گے اور امام المہدی علیہ السلام علیہ الرحمہ رضیت باللہ وہ ہوں گے جن کو معلوم ہوگا کہ دجال نے ظاہر ہونا ہے سات سے نو سال کے درمیان تو امام المہدی اپنے سارے اس وقت میں اس دجال کے آنے کی تیاری فرمائیں گے اسلحہ ساز و سمان ٹینک میزائل جنگی جہاز سب کچھ تیار رکھا جائے گا اور آج کی ٹیکنالوجی سے وہ ٹیکنالوجی انتہائی ایڈوانس ہوگی ایسی ٹیکنالوجی ہوگی کہ دنیا نے کبھی نہیں دیکھی آج تک اور وہ اپنے کلائم ایکس پر انتہائی بلندی پر ہوگی اس دور کی ٹیکنالوجی جو سب دجال کے ساتھ جنگ کے لئے تیار رکھی جائے گی جب دجال ظاہر ہوگا تو انسانوں میں سے بہت سارے زیادہ تر انسان جو ہیں وہ دجال کے ساتھ مل جائیں گے چاہے مسلمان ہو کفر ہو جو بھی ہوں وہ سب اکثر بہت سارے لوگ ان میں سے دجال کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں گے اور پھر وہ دجال کے کیم میں جو لوگ ہوں گے ان کی اور مسلمانوں کے درمیان ایک مڈ بھیر ہوگی ایک عظیم مارکہ ہوگا یہ اتنا بڑا مارکہ ہوگا اتنی بڑی جنگ ہوگی جو ملحمت القبرہ سے بھی بڑی ہوگی تیسری جنگ عظیم سے بھی بڑی ہوگی غزوہ ہن سے بھی بڑی ہوگی فرات کے کنارے ہونے والی اس جنگ جس میں ہر ہزار میں سے 999 مارے جائیں گے یہ سب ایک ہی ہیں سب سے بڑی ہوگی اور اس قدر بڑی ہوگی کہ دنیا کی بیشتر آبادی اس میں مر جائے گی اور ایک فریکشن اس آبادی کا جو ہے نا وہ پیچھے رہ جائے گا اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے مسلمانوں کو تجال کے خلاف فتح نہیں ہو رہی ہوگی وہ ٹکنالوجی وہ میزائلز وہ بام وہ سب کچھ تجال کے سامنے ایسے پٹاخوں اور پھل جڑیوں کی طرح لگیں گے اور دجال کی فوج میں نقصان ہو رہا ہوگا دونہ طرف پھر اللہ کی رحمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور پھر دجال کو قتل کر دیے جائے گا جب دجال کو قتل کر دیے جائے گا کہ پھر اس کے ماننے والوں کو احساس ہوگا کہ ان کا خدا تو جھوٹا تھا اب وہ موقع ہوگا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دینے کے لیے یاجوج ماجوج کو کھلنے کی اجازت دے دیں گے یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ انسانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے کوئی فصل نہیں چھوڑیں گے سب تباہ کر دیں گے کوئی پانی نہیں چھوڑیں گے سب پی جائیں گے کوئی انسان نہیں چھوڑیں گے سب مار دیں گے کوئی جانور نہیں چھوڑیں گے سب ختم کر دیں گے اور ان کی تعداد اس قدر ہوگی اس قدر ہوگی اس قدر ہوگی کہ انسانوں کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہوں گے اور ان کی طاقت اس قدر ہوگی کہ ان کے باڈی ان کا مسلز ان کی طاقت انتہائی طاقتور ہوگی کہ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی آٹھ سے دس فٹ کا ہوگا اور ان کے مسلز اور ان کی طاقت اس قدر ہوگی کہ زمین سے اٹھ کے جمپ لگائیں گے تو بہت بلندی تک جائیں گے اور جب واپس آئیں گے تو ایسے لگے گا آسمان سے آ رہے ہیں اور جب وہ سارے کے سالے اس قدر تعداد میں جمپ کر کے دوبارہ گریں گے تو ایسے لگے گا آسمان سے بارش کی صورت میں وہ آ رہے ہیں قرآن نے جیسے فرمایا ہے اور وہ انسانوں کے پر ٹوٹ کر چیر پھاڑ کر ختم کر کے رکھ دیں گے اس کے بعد انسانوں کی عبادی پلکل مادودے چند رہ جائے گی اس کے بعد انسانوں کی عبادی مادودے چند رہ جائے گی اور وہ انسان کون ہوں گے وہ دو قسم کے انسان ہوں گے ایک وہ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام المہدی کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے انہیں ایک خاص جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جگہ بتا دی جائے گی پہاڑی علاقہ ہوگا وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پناہ لے لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو یجوج ماجوج سے محفوظ فرمائے گا دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں خال خال مادودے چند جو یجوج ماجوج کی آنکھ سے کسی طرح بچ گئے ہوں گے وہ لوگ رہ جائیں گے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے بہترین لوگ ہوں گے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے اور وہ لوگ جو باقی بچ گئے ہوں گے باقی دنیا میں وہ بہترین لوگ ہوں گے worst of the worst of the worst people بہترین لوگ ہوں گے جن کا کوئی اخلاق نہیں کوئی اخلاقیات نہیں کوئی قانون نہیں کوئی مذہب نہیں کوئی مانیات نہیں کوئی تمیز نہیں اور وہ بدترین کام کریں گے یا جوج مجوج کو تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ختم فرما دیں گے کسی بیماری سے ان سب کا ختم ہو جائے گا سارے کے سارے مر جائیں گے بھس کی طرح وہ زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی لیکن زمین پر دو قسم کے لوگ انتہائی اچھے اور انتہائی برے لوگ رہ جائیں گے پھر اس کے کچھ وقت کے بعد کچھ زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو ان مسلمانوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے ایک تھنڈی ہوا چلائے گا ایک بریز ہوگی ایک آرام دے ہوا چلے گی جس سے مسلمان وفات پاتے جائیں گے حتیٰ کہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رخصت ہو جائیں گے اور ان کے جنازے پڑے جائیں گے اگر کوئی مسلمان ایک ادھ کچھ رہ گیا تو وہ بھی بعد میں وفات پا جائیں گے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں گے اس کے بعد زمین پر وہ ہی بدترین لوگ رہ جائیں گے اور یہ وہ وقت ہوگا کہ ابلیس شیطان انسانوں کی صورت میں آ کر ان کے درمیان رہنے لگے گا ان کی قیادت کرنے لگے گا اور بدترین کام کروائے گا یہ اس کا ایک بہترین مزہ ہوگا یہ اس کا کلائمکس ہوگا اس کی جو جتنی بھی سوری اس نے سٹرگل کی ہوئی ہوگی جو جتنا ٹائم جو جھوٹی سٹرگل ہے اس کی جتنا ٹائم اس نے لگایا جتنا بھی اس کی جو بھی جھوٹی طلب ہے وہ سب کا ایک کلائمکس اس کو مل جائے گا کہ وہ انسانوں کی طرح رہ رہا ہوگا ان کو لیٹ کر رہا ہوگا اور فخر سے ان کا بادشاہ بنا ہوگا نعوذ باللہ میں ظالک اور یہی وہ وقت ہے کہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ وہ ابلیس جا رہا ہوگا آگے آگے چل کے ان کو لیٹ کر رہا ہوگا اور انسانوں میں سے کچھ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے اور ایک جگہ سے گزرے گا تو دیکھے گا کسی کا سر پڑھا ہوگا زمین پر اور وہ سر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ دجال کا سر ہوگا جس کو قتل کر دیا گیا تھا پھر وہ کہے گا کہ ہائے یہ تھا میرا عظیم سپاہ سالار یہ وہ وقت ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے انتہائی غلیز انتہائی برے انتہائی بدترین الفاظ نہیں ہیں ان کے لیے کہ جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی یہ وہ لوگ ہوں گے جب سور پھونکا جائے گا تو لیندین کرنے والا لیندین نہیں کر سکے گا ماں بچے کو دودھ پلانے والی دودھ پلانے نہیں سکے گی پورا ایک حتہ کہ کوئی اگر کوئے سے ڈول نکال رہا ہوگا وہ بھی نکال نہیں پائے گا موت واقع ہو جائے گی جو جہاں ہوگا جیسے ہوگا تباہ ہو جائے گا اس کے بعد پہر رزہ رزہ ہو جائیں گے دنیا کا کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ان آنے والے وقتوں میں ہم سب کو اہلِ خیر میں سے رکھیں اور اہلِ شر سے محفوظ رکھیں اللہم جعلنا من الصالحین وجعلنا من الابوابین وجعلنا من الزاہدین وجعلنا من الذین یقیمون الصلاة وجعلنا من الذین یبیتون لربهم سجد و قیاما وجعلنا للمتقین اماما وجعلنا للصالحین اماما اللہم یا مقلب القلوب سبت قلوبنا على طاعتک اللہم یا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دینک اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونجنا من كل فتن ما ظهرها وما بطن ونجنا من الفتنة المسیح الدجال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائل المسلمين والمسلمان